سامین ازی احتشام کفار عرب نبی اکرم نور مجسم شقی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ تین مطالبے کیا کرتے تھے نمبر ایک اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں مالا مال کر دیجئے ہمارے لئے دولت کے امبار لگا دیجئے یہ ہمارے علاقے کے جو پہاڑ ہیں مکہ کی وادیوں میں ان کو سونے کا کر دیجئے دوسرا مطالبہ یہ کیا کرتے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں غیبی خبر دیجئے چیزوں کے نرخ کے بارے میں ان کے بھاوتاؤں کے بارے میں آنے والے وقت میں کون سی چیز مہنگی ہوگی کون سی چیز سستی ہوگی تاکہ ہم کاروبار کا انتظام کر سکیں اور تیسرا مطالبہ وہ یہ کیا کرتے تھے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ نے شادیاں کیوں کی آپ کھاتے کیوں ہیں پیتے کیوں ہیں سوتے کیوں ہیں آپ کو تو تارک دنیا ہونا چاہیے ان کے ان وحیات مطالبوں کے رد میں رب لم یزل نے اس آیہ مبارکہ کا نزول فرمایا اور فرمایا قُلْ لَا أَكُولُ لَكُمْ اِنْدِي خَزَائِنُ اللَّا اَمْحَبُو فرما دیجئے اور یاد رکھیے پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ قُلْ جن آیاتِ قرآنیہ میں بیان ہوا اس بیان کرنے کے چند مقاصد ہیں نمبر ایک رب لم یزل اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ محبوب ہماری بات بھی اپنے موں سے کہہ دیجئے تاکہ آپ سے سن کر اور لوگ بھی اس بات کو مانیں اور ان کا بھلا ہو جائے جیسے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے تو آپ میری صفات کو بیان فرمائیے آپ سے سن کر آپ کی معرفت سے لوگ مجھے جانیں گے مانیں گے تو مومن بنیں گے اگر آپ کو چھوڑ کر مجھے ایک مانے وَعْدَهُ لَا شْرِق مانے مگر آپ کی معرفت کے بغیر مانے تو وہ موحے تو بن سکتے ہیں مگر مومن نہیں بن سکتے اس لئے محبوب آپ فرما دیجئے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد دوسرا مقصد قُلْ کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ محبوب کلام ہمارا ہو اور زبان آپ کی ہو جب یہ دونوں مل جائیں تو پھر ان دونوں کے اجتماع سے فیض جاری ہو جیسے رب نے فرمایا قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اس میں رب لم یزل اپنے محبوب کو جادو کو دفع کرنے کی دعا سکھا رہا ہے اور اس میں یہ درست دے رہا ہے کہ تیری زبان سے نکلے ہوئے جملے ان کی یہ تاثیر ہے اور وہ یہ اثر رکھتے ہیں اور یہ دعایہ کلمات ہیں اگر آپ سے سن کر آپ کی اجازت کے ساتھ کوئی یہ دعا مانگے گا انشاءاللہ والعزیز اس کا اثر بھی ہوگا اس لئے رب نے یہ دعایہ کلمات بھی اپنے محبوب کی زبان سے ادا فرمائے اور تیسرا مقصد یہ کل کہنے کا کہ یہ محبوب جو بات آپ فرما رہے ہیں نا یہ صرف آپ ہی کہہ سکتے ہیں کسی اور کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کے بارے میں یہ بات کہے جیسے قرآن فرماتا ہے محبوب فرما دیجئے کہ میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں تو رب الہم یزل یہ کہہ رہا ہے کہ توازعان یہ جملہ کہنا یہ آپ کے لئے درست ہے محبوب یہ بات نہ ہم کہیں گے نہ کسی کو کہنے کی اجازت دیں گے رب نے دیگر لوگوں کو بھی منع فرما دیا کہ میرے محبوب کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو بلکہ یا یوہن نبی کہہ کے یا نبی کہہ کے یا رسول کہہ کے یا سین کہہ کے یا یوہن مزمل کہہ کے میرے نبی کی بارگاہ میں دعا کرو میرے نبی کو پکارو تو یہ یہاں تیسرا مقصد رب نے بیان فرمایا کہ تیرے سوا کوئی اور یہ بات نہیں کہہ سکتا تو یہاں بھی رب نے فرمایا کل محبوب فرما دیجئے لا اقول لکم میں تم سے نہیں کہتا اللہ اکبر ذرا گوھر سے بات کو سننا اب لا جو ہے وہ اقولوں پہ داخر ہے یہاں قول کی نفی کی ہے مقولہ کی نفی نہیں کی یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہا ہے کہ میں دعویٰ نہیں کرتا میں نہیں کہتا کیا اندی خزائن اللہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں چیز کا پاس ہونا اور ہے اس کا دعویٰ کرنا اور ہے جیسے خزانوں کا مالک بادشاہ ہوتا ہے وقت کا بادشاہ وہ خزانوں کا مالک ہوتا ہے لیکن خزانے اس کے پاس موجود نہیں ہوتے چابیاں خزانچی کے پاس ہوتی ہیں مال بیت المال کے اندر ہوتا ہے لیکن نکلتا بادشاہ کی جازب سے ہے نکلتا بادشاہ کے حکم سے ہے نکلتا بادشاہ کے کلم سے ہے تو یہاں بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار سے فرما رہے ہیں کیوں کہ یہ اسرار کی باتیں ہیں اور اسرار اگیار کو نہیں بتائے جاتے اسرار اپنوں کو بتائے جاتے ہیں غیر اگیار سے چھپائے جاتے ہیں اور یہاں کو بندہ یہ سمجھے کہ دیکھو جی تم کہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے مالکوں مختار ہیں اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ابوبہ آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہر چیز کے مالکوں مختار ہیں فہم اس کا جواب دیتی ہے لکم سرکار نے یہ کفار سے فرمایا ہے اپنے صحابہ سے یہ بات نہیں کی بلکہ صحابہ کے بارے میں تو یہ کہا ابو بکرن فیل جنہ عمرو فیل جنہ عثمانو فیل جنہ علیو فیل جنہ سرکار نے تو اپنے صحابہ کو جنتیں عطا فرمائی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کے مناظر صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور بلکہ قیامت تک دیکھے جائیں گے کہ سرکار نے حضرت ابو طلعہ کے لیے اولاد کی دعا فرمائی ان کی اولاد ان کی وفات کے وقت مپسرین اکرام نے فرمایا ان کی اولاد آگے ان کی اولاد سو سے بھی زیادہ ہو چکے تھے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لیے میرے نبی نے دعا فرمائی دعا فرماتے ہیں لوگوں کے باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے تھے میرا باغ سال میں دو مرتبہ پھل دیتا ہے ان کے لیے اولاد کی دعا فرمائی تو ان کی زندگی میں ایک سو بیس پوتے پوتیاں نواز سے نوازیاں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہ جن کے والدے گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں غزوہ عود میں شہید ہو گئے جن کو کافروں نے مسلح کر دیا ان کے شہادت کے بعد حضرت جابر بڑے پریشان رہتے وہ کرزہ بھی بڑا چھوڑ گئے کرز خواہ آپ کو تنگ کرتے ہیں یہ بخاری کی حدیث ہے ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آکے رض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرز خواہ بڑا تنگ کرتے ہیں حضور کوئی چیز بھی نہیں ہے میرے والد بڑا کرزہ چھوڑ گئے تو اب میں کیا کروں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا جابر کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں یہ حضور نے نہیں فرمایا کیونکہ یہ حضور نے کافروں سے فرمایا حضرت جابر تو حضور کے صحابی ہیں اور بڑے پیارے صحابی ہیں یہ وہ صحابی ہیں جن کو سرطان نے فرمایا تھا غریبی کا علم تھا بکلیسی کا دور تھا تو میرے نبی نے فرمایا جابر ہم تمہارے گھر میں کالین بچے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس وقت کوئی آثار بھی نہیں تھے کالین بچانے کے تو جب حضور نے فرمایا تو حضرت جابر رسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا کہ میرے گھر میں کالین بچ گئے تو جب انہوں نے یہ عرض کیا حضور میرے باپ پہ اتنا کرز ہے تو میں کیا کروں تو میرے نبی نے فرمایا جب تم اپنے باغوں کا پھال اتارونا کجوریں اتارو ان کے ڈھیر لگا دینا اور کرز خان سے کہہ دینا کہ آج آؤ میرے والد کا کرزہ جس جس نے لینا میں ادا کرتا ہوں اور ادھر مجھے اطلاع کر دینا یہ مخاری کے جملے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ایسے کیا دھیر لگا دیا تین دھیر لگائے کجوروں کے کرز خان کو متعلق کر دیا اطلاع دے دی پیغام بھیج دیا ادھر حضور کی بار کے اقدس میں عرض کر دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے میرے نبی نے ان دھیروں کے گرد چکر لگایا کیا کیا چکر لگایا چکر لگانے کے بعد برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا جابر اپنے کرز خان کو یہ کجوریں دیتے جاؤ تو آپ فرماتے ہیں جتنے کرز لینے والے تھے جتنا میرے باپ کا کرزہ تھا وہ سارے کا سارا میں نے ادا کر دیا اور کجوروں میں سے ایک کجور بھی کم نہیں ہوئی تو اس لئے بریلی کے تاجدار نے فرمایا مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں بادشاہ کے اپنے پاس خزانہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے حکم سے چلتا ہے اس کے دستخط سے چلتا ہے اس کے کلم سے نکلتی آر چیز تو آپ نے فرمایا مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں